اگر کسی بھی دیش یا شہر کے وقاظ کا اندازہ لگانا ہو تو وہاں کی سڑک اور عمارتیں اس کی گواہی دیتی ہیں دلی انسیار میں بھی ایک نئے یک کی شروعات ہو گئی ہے نویڈا گریٹر نویڈا اور گروگرام کو پوری پلاننگ کے ساتھ بسانے کی کوشش کی گئی ہے بڑے بڑے بلڈر آئے اور اچھی اچھی بلڈنگ کے بننے لگی لگنچومی مارتوں کو دیکھ کر ہر وقتی اپنے آشانے کا سپنا سنجھونے لگا لیکن آج حالات یہ ہے کہ لوگوں کے سپنوں سے کھلوار ہو رہا ہے اور جنتہ کی دہائی دینے والی سرکار آنکھیں مودے بیٹھیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں مچے ایک خوہرام کی بات کریں گے اس سے پہلے آپ کو ہم اس اپنے کے ٹاپ ٹیون نیوز سے روبرو کرواتے ہیں جے پی کے دیوالے آنے کے بعد چوٹوہ بائز کے سبرگبان خاندار لگتار کرے پردرشن سرکار تنصاف کی آز جدیش میں بھی جے پی کے خلاف لوگوں میں گصہ نویڈا دلی اور مومبائی کے بعد سرکار کنارہ کی ٹورنٹو میں ہوں بائز کا پردرشن بھارتیو دیتاواز کے بہار دھنے کی تیاری پنگل سنگھ سے مل آمریپالی کے سیکڑوں خریددار ویدھائی کو اپنا درد کیا بیان نیتا نے ساتھ دینے کا کیا بادہ ٹرمینیٹر روزن سنگھ نے ٹویٹر پر دیا آمریپالی گراکو کو جواب کا ہمیں بلا نہیں ٹھینگا بلا نام کا میسوچ کرنے کا لگایا ڈیلی کے تیس ہزارے عدالت نے ارث انفرا کے مالی کو بتایا بھاگوڑا ویکاس ڈکتا کی سمپتنی کے قرقے کا دیش جاری 25 سیتمبر تک کوٹ پہ ہونا ہوگا پیش نویڈا گریٹو نویڈا اور یمنا ایکسپریس میں عدیبیق ویکاس پادی کرن کشتر کے بیلڈروں کے پاس ختم ہوا پیشتہ آدھر میں لٹی دو سو چودہ آوازی پرو جنائے دعاو پر اسی ناخرداروں کا سپنا نویڈا گریٹو نویڈا یمنا ویکاس پادی کرن نے بیلڈروں پر شکنجہ کسنے کی کسرت کی تیج پرو جیکٹ پر نگرانی کے لیے ایجنسی کی جائے گے نیوگتے ٹاسک پوس کبھی ہوگا گٹھن ہاؤسنگ پر آل اسکیم میں گھر خریداروں کو راہت اپورڈیبل ہاؤسنگ پر لگے گا 6% جیسٹی ویت پر دالنے کی گھوشنا کوسلی قد سوپر ٹیک اور پر آماؤنٹ جیسے کئی بیلڈروں کے خریداروں کی دھڑکے نے بڑے ریالٹی میڈیا پر شکایتوں کا آنا جاری لوگوں میں پیسہ ڈوبنے کی ٹینشن ریالٹی میڈیا نے سوی بائیس کو ایک بنچ پر لانے کی چڑی مہم سترکوے خرکھرے دار بائیس اسوشیسن نے پہل کا کیا سوا جا سٹرکوے کے بعد بات کرتے ہیں آگے ریالٹی میڈیا میں کیا کچھ چل رہا ہے دلی انسیار میں جب بیلڈنگ یک شروع ہوا تو آثورٹیز آنکھ بند کر کے جمین آبندر کرتے گی دکاز کے نام پر نئے نئے پروجیکٹ آنے لگے اور آثورٹیز کا دیکاریوں کے اچھے دن بھی آنے لگے سرکار بھی اپنی ذمہ داریاں بھولتی گئی اور بیلڈر گھر کے نام پر پیسہ اٹھتے گئے سرکار دلی انسیار نے کھڑی ہو رہی بیلڈنگوں کو دیکھ اپنی پیٹھ سپانے لگے اور نویڈا گروگرہ میں سمارٹ سٹیز بند گئے اب یہ سٹیز کتنے سمارٹ ہیں انسیار صاحب کو بتاتے ہیں سرکار کی اندھے گی کے چلتے بیلڈروں کی ہمت بڑھنے لگی اور بیلڈر گھاکوں کو اپنے پروجیکٹ کا ادھو طور اور وشوہ سنیہ گرافیکلی ڈیزائن پیش کر گھر کے سپنے کو پاک لگانے لگے ہوم بائیس اس ڈیزائن کو ہی دیکھ ایسا آکرشت ہوا کہ گرافیکلی دکھائی سڑکوں پر گھر پانے کا سپنا جو ہے اس کا سپر شروع ہو گیا مناؤٹی سویمنگ پول کے گھر خریدا سویمنگ کرنے لگا لیکن جب بائر کیاں کھولی تو پتہ چلا کہ جس سڑک پر وہ مکان کے سپنے کا سپتہ کر رہا تھا وہ تو خستہ ہاں ہے سمارٹ سٹی کی سڑکیں ٹوٹی ہیں گھر کے سپر میں ہوم بائیر آگے بڑھا تو سام نے ایسا سویمنگ پولایا جو تالا بن گیا بھگوان کا اشیرواد ایسا کہ شاسن پر شاسن اسے سمیٹ نہیں پائے اور برسات کے پانی سے سمارٹ سٹی کی سڑکیں ہی سویمنگ پول بن دے تو یہ حال ہے دلی انسیار کے سمارٹ سٹیز کا ایسا نہیں ہے کہ بلڈروں کے سبی پروجیکٹس میں دھاندلی ہوئی کچھ پروجیکٹس اچھے ہیں لیکن وہاں پر وکاس کی سڑک کے ہاتھ بدھار عمارت اوچھی ہے لیکن شاسن پر شاسن کی لاپروائی کے چلتے وہاں پہنچنے سے پہلے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے تو دلی انسیار میں بلڈروں کی تھگی نے کورا مچا رکھا ہے لیکن ریالٹی میڈیا لگاتا ہے ایسے بلڈرز کو بے نقاب کر رہا ہے اس کے بعد ہوم بائس نے بلڈر آتھارٹی اور سرکار خلاف آندولن چھیڑ دیا لیکن دلی انسیار میں عمرپالی اور جے پی کے علاوہ کئی ایسے بلڈر ہیں جو لوگوں کا پیسہ وصول کر اپنی تیجوریاں بھرے بیٹھے ہیں ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ڈلی انسیار میں ارث، پریمیا، کوسمک، ایم ایم آر اور پیراماؤنٹ جیسے کئی بلڈر دیوالیے پن کی اس نوٹنکھی میں اپنا ناڈک دکھانے کو تیار بیٹھے ہیں ان تمام بلڈروں کی خریتہ جے پی اور عمرپالی کے گراہکوں پر ٹوٹی آفت کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان بلڈروں کی نویشکوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ دیوالیے پن کا یہ بم ان کے سرپن کبھی بھی فوٹ سکتا ہے اگلے تین سال میں آپ کو جولائی دوزار سولہ تک پجیشن مل جائے گا آپ کو شوپ مل جائے گی جب تک ہم آپ کو ایشورڈرن دیں گے 11.5% کے حساب سے ایشورڈرن نے دیا بھی لیکن مارڈ دوزار پندرہ تک مارڈ دوزار پندرہ کے بعد مارڈ دم سے بند کر دیا جس طرح سے بڑے لوگوں کا بڑے نیتاؤں کا جو کرپشن کرتے ہیں اور ان کا پیسہ نکالا جا سکتا ہے تو کیوں نہ ان بلڈرز کا بھی نکالا جائے ارث ان سرسٹکچر کے بارے میں بات کریں تو اس بلڈر کے پانچ کومرشیل اور پانچ ریزیڈنشیل پروڈیکٹ دلی این سی آر میں چل رہے ہیں اور ان دس پروڈیکٹ کی ذریعے بلڈر نے ہزاروں نویشکوں کو چونہ لگایا بلڈر نے ایسا جال بچھایا کہ دوسرے کے پروڈیکٹ پر اپنے جھنڈے گاڑ دیئے اور لوگوں سے خوب پیسہ وصولہ فروری دوہجار سولہ میں پولیس نے کمپنی کے ایم ڈی اب دھیش کمار گویل کو دلی کے اندراغاندھی ایئرپورٹ سے پتنی سہید گرفتار کیا ایسا جال بچھایا لوگوں کی شکایت کے بعد دلی پولیس نے کڑا رکھ اپناتے ہوئے ارث کمپنی کے ایم ڈی کو گرفتار کیا وہیں سپر ٹیک اور پیراماؤنٹ جیسے بلڈروں نے بھی گھر کے نام پر لوگوں کے پیسوں کو ہڑپ رکھا ہے لیکن ان تمام پروڈیکٹ کے بائیرز نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اگر گھر گھریت داروں کو اپنا پیسہ ڈیلے پینلٹی کے ساتھ واپس اور جلد گھر چاہیے تو سب کو مل کر سوئی ہوئی سرکار کو نین سے جگانا ہوگا ریلٹی میڈیا کیا کچھ کر رہا ہے ان تمام پروڈیکٹوں کے لیے رکھیکٹوں کے لیے برکی بات آپ کے ایک بار فیس وقت آپ دیکھے ریلٹی بیئر آئینہ پروپرٹی کو اور ہمارسہ درو لگاتار بنے ہوئے ہیں درو ان ریپورٹس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے سوال مند میں آ رہے ہیں کئی دھرنا کیا جارے ہیں کئی پر بھو کرتا تو لوگ بیٹھے ہیں اور سرکار سپنے دکھاتے ہیں کہ ریل سٹیٹ کے سیکٹر میں سمارٹ سٹی کی پریوجنال آنے کے بعد سے بہت کچھ ہو جائے گا لیکن سرکار جاں کیوں نہیں رہا کئی لین ہر تال اور دھرنا پردرشن کو لیکنے کے باوجود دیکھیں پنکر جی جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو جگانے کی بات ایک دوسری ہے سب سے پہلے ایک بائر کو جاگنا ضروری ہے ان کا جاگنا بہت ضروری ہے آج میں دیکھتا ہوں کہ ہوم بائز جو ہیں سڑکو پہ اترے ہوئے ہیں دھرنا پردرشن کر رہے ہیں الگ الگ گروپ بنا کے یہ لوگ اپنا پردرشن کر رہے ہیں مامرپالی جے پی کے گروپ کے جو بھی لوگ ہیں وہ میں دیکھتا ہوں وہ کوئی ہیڈکوارٹرز پہ بیٹھا ہے کوئی آثورٹی کے بہار کھڑا ہے کوئی منترالے پہ کھڑا ہے تو ان سب لوگوں کو اکترت ہونا بہت ضروری ہے ابھی اس سمیہ پر یہ لوگ سنگٹیت جب تک نہیں ہوں گے تب تک یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے جے پی گروپ کی اگر میں جہاں تک بات کروں تو جے پی گروپ میں اٹھائیس پروڈیکٹس ہیں جنس کی اٹھائیس اسوسییشنز بنی ہوئیں الگ الگ جس میں سے میرے خیال سے نوڈس اسوسییشن ہی ابھی ایکٹیو ہوں گی تو ایسے جنگ کیسی جیتی جائے گی درو ایک کولیب آنسا جڑ گیا ہے جی اپنا سوال کریں آپ میں راگہ بول رہا ہوں دہرادون سے دراصل میرے فادر نری ہیں اور انہوں نے یہاں پر اور اگر بیلڈر سے پوچھا جاتا ہے تو تمام سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ہماری صاحبتہ کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسر سوال آپ سے ہے جی راگہ جی آپ نے سوپر ٹیک کے کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا یہ میں آگے بھی بولنا چاہ رہا تھا کہ سوپر ٹیک کے خلاف بھی ہمارے پاس جتنی بھی شکایتیں وہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے پورٹل پہ تو جیسے کی میں ابھی اس کوشن کا پنگل جی جواب دے رہا تھا لاغو جی آپ نے بھی سنا ہوگا میری بات کو کہ اکترت ہونا ہمیں بہت ضروری ہے آج اگر ہم اکترت نہیں ہوں گے تو اس لڑائی کو ہم نہیں جیت پائیں گے اور یہ ان لوگوں کو میں آگھاک بھی کرنا چاہوں گا جو گھر پہ سمیں بیٹھ کے ٹی وی پر ووٹس ایپ پر یوٹیوب پہ جی پی اور آم رپالی کے لوگوں کا درد ایک منورنجن کے روپ میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو میں آگھا کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک توفان ہے ان کے گھر بھی کبھی بھی پہنچ سکتا ہے تو آپ سبھی کو سچید ہونا پڑے گا راغو جی آپ reality media.in پر جائیں تورن اپنی شکایت کو درج کریں کیونکہ یہ جو فیرست شکایتوں کی یہ آئے دن بڑھتی جاری ہے سوپر ٹک جیسے بیلڈر کے کھیلاف میں مجھے لگتا ہے کہ راغو جی کچھ اور جانا چاہتے ہیں کہ آپ reality media کی جریعوں نے کیسے آپ ڈیا جلا پائیں گے یہی میں کہنا تھا کہ راغو جی آپ جتنے بھی documentation ہیں آپ کی آپ ان کو ہماری realitymedia.in پورٹل پر جا کے سبمیٹ کیجئے اپنی شکایت کو درج کیجئے reality media آپ کو سمبک کرے گا اسی چیز میں اور جو بھی الگ بائیس ہیں آپ ہی نہیں دوسرے بائیس بھی یہ سوپر ٹک اکلاف جن کی شکایتیں ہمارے اس پر پورٹل پر درج ہیں ان سبھی کو ہم لے کر ایک منچ پر آئیں گے اور بہت جلد اس چیز کا جو بھی solution ہو پائے گا جو بھی ہماری legal advisors reality media کے جو official legal advisors ہیں ان سے ہم اس چیز کی چرچہ کریں گے اور بہت جلد اس چیز کا solution ہم آپ کو provide کریں گے تو آپ تمام درشکوں سے یہ بھی بجارش ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنا سوال کر رہے ہو تو اس وقت tv sit کا volume آپ کم رکھیں تاکہ آپ کو باتچیت میں یہ دکت نہ ہو اور ساتھ اس ساتھ ہم لیچے لاغاتار scroll کر رہے ہیں جو reality media سب کو کیسے جوڑنا ہے تمام جو کیسے اس کے photos آپ جوڑیں کیسے آپ follow کریں جو numbers ہیں وہ تمام چیزیں ہم جانگائے دے رہے ہیں دور تو واسطہ بھی یہ سوال جو ہے اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ لوگ بلڈرز کے پرتیج جو ہے اب بہت زیادہ وہ کہیں کہ بھروسہ انہوں پر نہیں جگ رہا ہے تو اکیر ایسا بلڈرز نے کیا کیوں جبکہ انہیں لمبے سمیت تک کام کرنا تھا تو اکیر کیوں انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی جن کے جریعے انہیں اپنے اپنے ادھوک کو چلانا ہے انہی کو وہ ٹھگ رہے ہیں جبکہ کہا جاتا ہے جو دک پتی وہ تو کہتے ہیں کہ گراہ کے مارا دے ہوتا ہوئے دیکھیں پنگر جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے پی اور آمر پالی جو ابھی یہ سکیم سامنے آ رہے ہیں یہ سب ہوا کے بھی جھوکے ہیں طوفان آنا ابھی باقی ہے اس سیکٹر میں طوفان جی تو بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو ان دنوں جو ارث انفرسٹرکچر ہے وہ بھی ان دنوں کافی فسا ہوا ہے اور اس کے بھی کئی ایسے پروجیکٹ سے جو لگتار فیل ہو رہے ہیں فلاپ ہو چکے ہیں اور وہ بھی اب بھانگنے کی تیاریم ہے تو کچھ ہم آپ کو جانکاریاں پر دے رہے ہیں انفرسٹرکچر کی اس کے شروعاتی دور دس میں 22 اپل ہوا تھا ارث ڈیک کے دن شروعات کے گئے تھے سوچئے کتنے ڈریم دکھا گئے لوگوں کو سای پروجیکٹس میں گرین ارث کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی تھی کمپنی کے دیش بھر میں پچاس سے زیادہ آفیسرز ہیں کمپنی نے شروعاتی دور میں گراہکو کا بروسہ بھی جیتا بھارت سامن آوارڈ بھی اس نے پائے بیسٹ ڈیبیوٹیٹ ڈیولپ پر آوارڈ اور ایکسلنس آوارڈ فور کنٹیبیوشن انڈین ڈیل اسٹیٹ بھی اس انفرسٹرکچر نے حاصل کیے تھے گوڈ ہوں آوارڈ بیسٹ کمرسل پروجیکٹ آوارڈ اور بہت سٹیٹ ڈیولپ پر آوارڈ کمپنی نے حاصل کیے ہیں تو سوچئے اس کمپنی میں چار ڈیریکٹر بتایا جا رہے ہیں عودیش گویل ہیں عطل گپتہ ہیں رجنی شمیط طلعہ اور وکاس گپتہ ہیں تو یہ چمک دھمک ہے ریل سٹیٹ کے ارث انفرسٹرکچر کی لیکن واسوٹتہ کیا ہے وہ آج سب کے سامنے آ چکا ہے یہ بڑی بات ہے کہ کس طرح سے آپ ارث ڈی جیسے چیزوں کو لے کر آپ ایموشنلی بلیک میل آپ کر رہے ہوتے لوگوں کو کیونکہ ہم انوارمنٹ فرینڈلی گھر آپ کو دے رہے ہیں واسو میں اگر ہم بات کریں پر ارث ڈی کے دن آپ شروعات کرتے ہیں اور لوگوں اسے یہ کہتے کہ ہم گرین بلڈنگ ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ خراب انوارمنٹ فرینڈلی آپ بلڈنگ ہوگا تو ایموشنلی بلیک میل کیا کہیں وہ کرتے ہیں لوگوں کو جی دیکھیں مجھے پنکر جی جہاں تک یہ لگتا ہے کہ گراہ جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ سرکار کو جگانے سے پہلے گراہ کا جاگڑا بہت ضروری ہے اپنا ہوم ورک جب تک گراہ نہیں کرے گا property لینے سے پہلے اس کو سمجھے آتی رہیں گی اور آئی ہیں پچھلے کہیں سمجھے گراہ لبھاو نے آفرس کو دیکھ کے وہ ان پروجیک پہ جاتا ہے اس کو بہت اچھی اچھی ڈیلز دکھائی دیتی ہے وہ اس پہ کوئی ہوم ورک نہیں کرتا ہے نہ اس کو ڈوز ڈوز پتہ ہے پہ پہ لینے سے پہلے آپ کو کس چیزوں کو دیکھ اپنا پیسہ ایسے بیلڈروں پر انویس کرنا چاہے گا لیکن آج کیا اگر ہم سینیاریو دیکھیں پنکر جی تو جتنے بھی بیلڈر جتنے بھی سپنے دکھائی تھے وہ چکنا چور ہو چکے ہیں JP جیسی کمپنیز آمربالی جیسی کمپنیز دیوالیے پہ آ چکی ہیں تو اس میں ایک بائر کو جاگنا بہت ضروری ہے اس کو اپنے آپ کو educate کرنا بہت ضروری ہے اور ایک منچ پہ جب تک ہم لوگ نہیں آئیں گے تب تک ایسے سکرمز ہوتے رہیں گے ہمارے ساتھ بلکل ایسے تمام گراہ ریالٹی میڈیا ایک نئے فورم کے طور پر سامنے آیا اور آپ تمام لوگوں کو نیا گلانے کی خوشیز کر رہا ریالٹی میڈیا کی خوشیز ریالٹی میڈیا کو دیکھتے رہے اور ساتھ ریالٹی میڈیا سے خوشیز کے فیلال اٹھ تک چھوٹ سو بریک کے مجبور ہو گئے پولیس نے ائرپورٹ پر ہاکیر خار گرفتار کر لیا گرین ارپورٹ کا نعرہ دینے والے آرد بروپ نے گھر خریدار کے کوش آلے چھین لیا اور گراہ کا آج بھی پجیشن ملنے کا انتظار کر رہے ہیں تو سوال بڑا ہے کہ آخر سپنے اتنے بڑے بڑے دکھائے جاتے ہیں لیکن جب سپنے کو پورا کرنے کا مادہ نہیں ہوتا ہے تو آخر کیوں ایسے سپنے دکھائی آتے ہمانشو ایک درشا کماز سار جڑ گیا ہمانشو آپ اپنا سوال کیجئے سر میں جمہو سے بول رہا ہوں میں نویڈا میں امرپالی آواز شیوجنہ میں گھر بک کروایا تھا پانچ سال ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کل پجیشن نہیں مل پائے تو اب مجھے چاہیے درود کماز جی دیکھئے پانچ سال آپ نے اس پروجیک میں گھر بک کر آیا ہے اور ایسے آپ ہی نہیں ہزاروں کے تعدات میں گراہ ہیں اور ایسی پرنگر جی میں آپ سے بھی بات کر رہا تو ایسے کتنی شکایتیں ہیں آم رپالی کے خلاف جو ہمارے پاس درز ہو رکھی ہیں کہ آم رپالی تو دیوالی کے اس پہ آ چکے ہے بیلڈر لیکن ہیمانچو جی میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ان ہی سبھی بائیس کے ساتھ اکترط ہونا بہت ضروری ہے یہی میں اس شو کی شروع چیز بولتے ہوئے آیا ریالٹی میڈیا کے کیسے منچ بنانے جا رہی ہے جو کی ایک سنگل پوئنٹ سولیوشن ہوگا جس میں آپ کو ہر ایک سولیوشن دیا جائے گا کسی بھی طرح کا تو آپ سب کو اس چیز سے جڑنا پڑے گا ایک منچ ہم لوگ بنا رہے ہیں اس منچ پر آنا پڑے گا اور آپ کو بھی یہ رائے دوں گا کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ سہیت ہر ایک چیف سب میٹ کی جیے ریالٹی میڈیا ڈاٹ ان پر آپ کی ہماری ٹیم کے سمبرک میں آئیے اور جو بھی سولیوشن ہوگا بہتر سے بہتر وہ ہم آپ کو دیں تو کہیں نہ کہیں تو اس بیلڈن نے پیسہ لگا ہوگا تو آپ کو اس چیز پر فوکس کر رکھنا پڑے گا کہ سرکار پر آپ اس چیز کا دوا بنانا ضروری ہے کہ ان سوام لوگوں سب کا ہوتا ہے لیکن جی پی آمر پالی کے گراہ کو لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد اپنا گھر نہیں مل پائے جس کے چلتے ہم بائیر کی تنیم کا چیہ اور راتو کی نیم اُڑ گئی ہے ان دونوں کمپنیوں کی گراہ نوکری چھوڑ بی بچوں سہید بیلڈروں کی خلاف پردرشن کر رہے ہیں اور سرکار سے گھر دلانے کی مانگ کر رہے ہیں لوگوں کا پیسہ ڈھکا چکی جی پی انفراتیک کے کرپشن کے خلاف گھر خرید داروں نے جنتر منطر پر پر پردرشن کیا یہ وہی جنتر منطر تھا جہا انہ ہزارے نے بھشت چار کے خلاف آنت دولن شروع کیا اور مکان پیڑتوں نے بھی جنتر منطر پر پر پردرشن کر بندروں کے ساتھ مل چکی سرکار کو ناری باجی کے منطروں سے گھر دلانے کی مانگ کی پہنویڑا میں آمر پالی کے کرہ کو نے بھگوان سے سرکار کو بدھی دینے کی کام نہ کی سب کان میں روی ڈال کر بیٹھے ہو ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کی سپائی کہیں نہیں ہیں اور ہم اب کیسے اپنے پیسے کو ریکوور کریں یا کسی طرح سے اس پیسے کا کچھ انشم کو ملے یا گھر ملے ہم اس امید پر یہ اکٹھے ہو ہیں یا سنسد ہو یا پھر کوئی ریلی پیم موڈی جب سے ستہ میں آئے ہیں انہوں نے ہر بار ایک بات کا ذکر ضرور کیا ہے وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ 2014 کے بعد کرپشن کا نام سنا کیا لیکن اب لوگ بیلڈر اور سرکار کو کرپٹ بتا رہے ہیں تو سرکار کا ایک بھی نمائندہ سننے کو تیار نہیں بیلڈر دیوالیا ہو رہے لگ سڑکو پر آ رہے ہیں ہر وقت جنتا کی بات کرنے مالے پی ایم مو دی کیوں کچھ نہیں بول رہے سوشاسن کا نارا دینے والے یو پی کے سی ایم یوگی نا جانے کون سی یوگ سادھنا کر رہے ہیں کہ لوگوں کی چیخ پکار وہ سن نہیں پا رہے اور ہوں کہ جتنی بھی شکایتیں ریالٹی میڈیا ڈوٹ این کے پورٹل پہ آ رہی ہیں جس طریقے سے آ رہی ہیں اور جتنے بھی ٹیم میمبر جس طریقے سے گراؤن لیول پر کام کر رہے ہیں اس کے چلتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جو جے پی شکایتیں ہمارے پورٹل پہ درز ہو رکھی ہیں سوپر ٹیک جیسے بھی میں بات بھی کری تھی سوپر ٹیک جیسے بڑے بیلڈر کی بھی شکایتیں ہمارے پاس آئے بیلڈر جب تک کہ سب ہمارے ایک جوٹ نہیں ہوتے آپ کو جان کہ آنی ہوگی کہ گھر پانے کس لڑائی میں پیٹ میں آپس میں بھی من مٹاو رہتا ہے اگر راج نیتک دل ستہ سوپ پانے بھاگ بندن کر سکتے ہیں تو گھر پانے ستہ پر قابل سرکار تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے ہوم بھائر ساکھر ایک جوٹ کیوں نہیں ہو سکتے فیلال ریالٹی میڈیا کے اس پریجنس میں ریالٹی میرر میں بہت سواغت آپ آپ سواغت جوڑنے شکریہ آپ ساتھ تمام چیزوں کو رکھا یہاں پر اور ساتھ جس طرح سے لگاتار ہم نے ریالسٹیٹ سے جوڑے مددوں کو اٹھایا اس کے بعد یہ تیہ ہو چکا کہ آنے والے دنوں میں ریالٹی میڈیا کے جریہ آپ کو جڑ کر ان سواغت ساتھ بنے رہیے جڑے رہیے کنیکٹ رہیے یوٹیوب کے جریہ فیس بوک کے جریہ اور ساتھ جو نمبر سہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں